ہو رہی ہے ظلم کا انظام ختم کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسے کوئی بات نہیں کر رہا ڈوک سب آخری سوال آپ سے آپ کے پاس پراپٹی پراپٹی ٹیکس کا حال آپ کے سامنے ہے آپ کو پتا ہے ریجسٹری اور ویلیو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک تو ہمارے پاس سروے ہی نہیں ہے کہ منیلا کے اندر جس طرح سروے کروایا گیا وہاں پراپٹی ٹیکس لیا جا رہا ہے بھارت کے ایک شہر کا ٹیکس ہمارے پورے پاکستان کے ٹیکس سے زیادہ کلیکشن ہے ایک شاپٹ ایکٹ ہے ہمارے پاس پورا نائنٹی پرسن دکان ہمارے جو ہیں وہ ریجسٹری میں ہی نہیں ہے ریجسٹری میں ہی نہیں ہے دس پرسنڈ ہے ڈوک سب کیا کہیں گے بات یہ آپ نے سب کچھ تو کہہ دیا اب اس میں کہنے کو رہ گیا ہے بات یہ کہ کراٹی ہے لاہور ہے پشاور ہے کوئیڈا ہے ایسلاباد ہے سیالکورٹ ہے ہمیں پتہ ہے حکومت کو پتہ ہے کہ یہ مہاپر مارس میں جو بیس کروڑ روپے کی پروپرٹی ہے وہ دو کروڑ میں ریجسٹر ہوتی ہے بیس کروڑ کی اور یہ ٹھیک کون کر سکتا ہے جیپٹری کمیشنر اگر چاہے تو ٹھیک کر سکتا ہے تینوں پارٹیوں نے وعدے کیے کہ ہم یہ کریں گے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ چوری کا پیسہ وہاں جا رہا ہے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی چوری کر رہے ہیں تو اس لیے وہ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے عمران خان نے تو اپنے منشور میں یہ لکھا تھا کہ جو کم سیمت ہوگی ہم اس کو قومی میں لکے اپنا لے لیں گے لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا وہ ڈی سی جی نے بھی نہیں کیا کیونکہ یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ تہادروں سے ٹیسٹ لینا نہیں چاہتے ہیں یہ ضرور شعبے سے ٹیسٹ لینا نہیں چاہتے ہیں اشرافیہ سے ٹیسٹ لینا نہیں چاہتے ہیں یہ گڑ جوڑ ہے آئے گڑ جوڑ ہے بھروں نے اشرافیہ ملکی اشرافیہ اس میں سب شامل ہیں ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے عوام کو آپ تیار نہیں کر رہے تو یہ کیسے جگھو گا